چلے گائز صبح صبح کا ٹائم ہے سب کے لیے جو ہے نا جلدی سے میں نے ناشتہ ریڈی کر لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے صبح صبح کا ٹائم ہے یہ کھلی نہیں رہا تھا مجھ سے نیند میں بیتی میں کافی تو یہ دونے ہی انڈے جو ہے نا میں نے اس میں فرائے کر دیئے تھے آپ کو پتہ ہے صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو بس جلدی 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 اور ایک ایک بچے کو چیزیں دینا لنج بوکس ریڈی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ان کی بوت لے وغیرہ سب چیزیں ریڈ کیے میں سب بچے کو دیکھتی ہوں اور یہ جو ہے نا میں نے سمو سے فرائے کر لیے تھے آپ کو پتہ ہے میں نے سمو سے فریز کر کے رکھے تھے تو یہ ارحم کا لنج بوکس ہے اور خزر کا لنج بوکس ہے تو یہ میں نے ریڈی کیا تھا پسند کی چیزیں ان کی نکال لیتی ہوئی اسلام علیکم گائز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں چلے جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگیں سے سٹارٹ ہے بچے غیرہ چلے گئے ہیں سکول اور میں کپ چائے پی ہوں گی اس کے بعد محمد علی ابھی سو رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے تھوڑا سو جاؤں گی پھر تھوڑی دیر بعد اٹھوں گی اور کھانا غیرہ بناؤں گی جلدی سے کیونکہ پھر بچے آئیں گے بچے میرے جو ہے نا دو دھائی بجے دھائی بجے تک آتے ہیں تو چلے جی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں جتنے بھی نیو لوگ دیکھ رہے ہیں چلے جی مستعین بھی آفیس چلے گئے ہیں آج کچھ سپیشل ہوگا اور دوپیر میں جو ہے نا مجھے کچھ مستعین کے لیے شاپنگ کرنے بھی جانا ہے اور میں جلدی سے لے کر آؤں گی ان کے لیے کوئی سپیشل سی چیز اور کیونکہ ان کی بردے آ رہی ہیں اور ان کی بردے کے لیے کچھ سمان جو ہے نا میں نے گھر میں لے کر پہلے ہی رکھ لیا تھا چھوکا کے تو وہ بھی دکھاؤں گی آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی اور جو آج سرپرائز مستعین کے لیے لے کر آنا ہے تو وہ بھی لے کر آئیں گے تو چلیں چلیں گائز فائنلی میں نے گھر آ چکی ہوں مستعین کے لیے سرپرائز لے کر تو کیا سرپرائز ہے وہ بھی بتاؤں گی ویسے تو وہ اتنا بڑا سرپرائز ہے کہ میں آج ہی ویڈیو میں جو ہے نا وہ ڈال دوں گی تو ظاہر باتے مستعین کو پتا چل جائے گا کچھ چیزیں میں نے پہلے ہی لے لی تھی مستعین کی تو وہ ابھی کبر سے نکالی ہے اور سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ میں مستعین کو کیا دے رہی ہوں پچے کیا دے رہے ہیں تو جو میں لے رہی ہے وہ بڑا کیوٹ سا ہے پیارا سا ہے میرا بڑا دل تھا مستعین کو دے رہی کا حالانکہ مستعین کو اس طرح کا شوق نہیں ہے مجھے بہت شوق ہے تو اچھا جی آپ لوگ کہیں گے کہ میں آج کی ویڈیو میں کیوں ڈال دوں گی کہ مستعین کو کیا کیا دے رہی ہوں ان کو تو پتا چل جائے گا ان کا سرپرائز بلکل سرپرائز رہے گا نہیں اصلا میں میں اور بچے ہوتے تو میرے ساتھ کوئی اتنا ہے نہیں کہ میں ان کو اس طرح کا سرپرائز دوں کہ اچانک سے ان کو چیزیں دوں یہ سرپرائز ہی ہے بہت بگ سرپرائز ہے کہ مستعین کو آج ہی پتا چل جائے گا اور جب آفیس سے آئیں گے تب پتا چلے گا انہیں کیونکہ میں جتنا چھپا سکتی ہو چھپاؤں گی ورنہ پھر جس دن بڑھتے ہیں اس دن پتا چلے گا ورنہ مستعین کو جس دن بڑھتے ہیں اس دن پتا چلے گا اچھا جی محمد علی بڑا خوش ہو رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ تنگ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے چیزیں پھیلانے کے لئے لیکن میں ابھی جو ہے نا محمد علی کو سلال آ کے جائنا اس کے بعد جو ہے نا مستعین کی جو چیزیں میں نے پہلے لے لی تھی وہ نکالوں گی کبرٹ سے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جتے بھی نیو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور اچھا جی میرا پلان تو کچھ ایسا تھا کہ میں مستعین کو ایسا زبردست سرپرائز دوں لیکن میں دے نہیں سکتی جہاں مستعین کی بردے ہیں وہ بھی کافی دور ہے وہ بھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ مستعین کو ویسے ہی جانے میں کافی پرابلم ہوتی ہے ادھر کا نام سنتے ہیں تو میری بڑا دل تھا کہ میں وہاں پر کروں تو وہ بتانا ضروری تھا ورنہ وہاں پہ ارینجمنٹ وغیرہ میں کرواتی مستعین کے لئے لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے یا پھر کوئی گھر پہ ہوتا وہ جا کے کرواتا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ تو مستعین کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ ان کی ظاہر بہت ہے بردے اور اس طرح اس طرح سے امرانہ نے سیلبریٹ کر رہا ہے اس طرح سے ارینج کیا ورنہ میرا بڑا دل تھا کہ مستعین کو ایسا سرپرائز دوں کہ بس لے جاؤں اور سب کچھ ریڈی ہو جھوکا ہو اور وہ خود بھی دیکھ کے بہت خوش ہوں لیکن بہرحال جتنی میری کوشش تھی اور جس طرح سے میں چاہ رہی ہوں اس طرح سے اللہ کرے ہو جائے تو چلیں جی ویڈیو چلیں جی بچوں کی ارماری ہے اس کے اندر میں نے مستعین کی چیزیں لے کر رکھیں دی اچھا جی جب یہ ہم ٹور پہ جا رہے تھے تب ہی یہ میں نے لی تھی چیزیں اور یہ میں نے نکال لی ہے ساری چیزیں تو بڑی پیاری بھی کیوٹ کیوٹ سے چیزیں ہیں ویڈیو کو بلکل اس کے مت کیجئے گا بڑا مزہ آنے حال ہے اور مستعین کی انشاءاللہ بردے پہ بھی بڑا مزہ آنے حال ہے اچھا جی جنہوں نے میرا نیچے ویڈیو دیکھا ہوگا ان کو ساری ویڈیو سمجھ میں آئے گی جب مستعین مجھے اچانک سے لے گئے تھے مال اور مجھے بس کپڑے ہی دلا دیئے تھے اور یوں سیل سے تو بس میں نے بچہ پارٹی سے ایک چیز تار لی تھی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی اور یہ ہے وہ مستعین کا بگ سرپرائز جو مجھے بہت پسند آیا تھا بس یہی میں نے تار لیا تھا میں نے کہا تھا میں ضرور لے کر آنگی بس اور مستعین کو اتنی اس طرح کی چیزیں نہیں پسند پر مجھے بہت دلتا کہ میں مستعین کو دوں اور بس میں لے کر آ گئی ہوں فائنلی اور یہ دیکھیں کافی بگ ہے اور یہ بہت ہی پیارا ہے یہ ارہم کے جتنا ہے یہ اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ مجھے پی تہاشا پسند آیا تھا یہ مجھے مستعین ہی لگ رہے ہیں اچھا جی آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے آپی کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میں نے مستعین کے لیے اچھا لیا ہے نا سرپرائز گفٹ اور یہ سرپرائز کا بھانڈا جو ہے نا آج ہی بھٹ جائے گا کیا کریں میں تو میرا دل یہ تھا کہ جس دن بھٹ دے ہو اسی دن بھٹے ہی ہے بانڈا بھی لیکن بس آہ کیا کریں اور جی یہ جو شرٹ ہے یہ بھی میں آج ہی لے کر آئی ہوں یہ جو ہے نا میں مستعین کو دے دوں گی آج ہی تاکہ وہ بڑھ جائے لے دن ویئر کریں کیونکہ میرا دل ہے مستعین یہ والی ویئر کریں بہت پیاری بہت سمارٹ سی ہے بہت پیارا کلر ہے نیوی بلو تو چلیں جی باقی چیزیں بھی اوپن کرتے ہیں جو گھر میں رکھی تھی میں نے چیزیں جب آگے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا مستعین کے لیے لیا اور یہ جو ہے نا کیپس لے لی تھی بچوں کے لیے یہ بھی میں آج ہی لے کر آئی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا ان کے باڈی سپریے غیرہ تھے کچھ ٹی شیٹیں تھیں دو دو آئی تنگ ٹی شیٹیں تھیں تو یہ بھی جو ہے نا میں جب ٹور جا رہی تھی ٹور پہ تو یہ میں نے یہ ٹی شیٹیں لی تھی ایک تو میں نے آپ لوگوں نے ولاغ میں دیکھا ہوگا میں نے اپنے لیے لی تھی اور جو مستعین کے لیے لی تھی وہ میں نے چھپا دی تھی یہ بھی بہت پیاری سی ہے یہ نیوی بلو کلر کی ہے یہ بھی بہت خوبصورت سی ہے اور دونوں ہی مجھے بہت اچھی لگیں ہیں مستعین پہ اچھی لگیں گی اور یہ بچوں کی طرف سے جو ہے نا میں نے یہ لے لیا تھا ادھر سے تو یہ بہت پیارا بہت ہی کیوٹیز آتا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بچوں کی طرف سے میں بابا کو کیا دوں ان کے تو بس بچوں کی طرف سے میں نے یہ دے دیا تھا ایک مستعین کے لیے گھر کی سلپر لے لی تھی پرفیومز لے لیے تھے بس میری جتنی کوشش تھی اور جو مجھے سمجھ بایا میں نے وہ تیاری مستعین کے لیے کی اللہ کریم مستعین کو سارے گفٹ اچھے لگیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے جو اینا ون بائی ون جو اینا سیٹ کر کے رکھ دیا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ کتنی خوبصورت سی ہے یہ مستعین ویئر کریں گے انشاءاللہ اپنی بردے آلے دن اور یہ پرفیومز وغیرہ ہیں اور یہ پیارا سا ویئر ہے بہت پیارا سا بہت پیارا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سا چلیں جی یہ والا جو جے ڈاٹ سے میں نے یہ اس لیے پر لی تھی گھر کی نا سپیس کی بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے یہ ایسی نا میں نے خضر کے لیے بھی لیے اور یہ جو ڈاٹ سے جو ہے نا میں نے پرفیومز لیے تھے تو یہ میں اوپن کر کے یہ والا بھی دکھاتی ہوں یہ والا تو نہیں کر سکتی دوسرے حالے جو باکس والا ہے نا وہ میں اوپن کر کے دکھا دوں باقی مستعین ہی دکھائیں گے سب چیزیں یہ مستعین کھولیں گے اچھا لگ رہا ہے نا لوگوں کو بتا رہیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ پیارا سا کیوٹ سا بیئر میں نے بچوں کی طرف سے لیا تھا کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بچوں کی طرف سے کیا دوں تو یہ بہت کیوٹ لگا تھا تو میں نے کہا چلیں جی یہ بلو والی اس طرح سے ہے اور یہ والی بھی اس طرح سے ہے اور وہ جو لائننگ والی ہے آپ کو وہ تو آپ نے دیکھا ہم مجھے بھی ویئر کرتے ہوئے مستعین کو انشاءاللہ دیکھیں گے اچھا جی میں نے مستعین کی گاڑی کے لیے لے لیا تھا یہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ جو ہے نا میں نے کیپ لیتی بچوں کے لیے ایک مستعین کے لیے بھی میں نے غلطی سے یا ویسی شاک سے لی لی تھی گولڈن کلر کی پھر میں نے کہا نہیں تھوڑا سا نا نم انہیں لگ جائیں گے مستعین تو وہ پھر میں نے نیچے رکھ دی تھی تو پھر میں نے کہا نہیں میں مستعین کو نہیں پہننے دوں گا اچھا جی مین گفٹ میرا یہی ہے کیونکہ میرا دل اس کے اوپر بہت زیادہ تھا جب میں مستعین کے ساتھ گئی تھی تو میں نے اس کو تار لیا تھا اور مستعین کا کیک جو بردے کیک ہے ویسے تو ظاہر بات ہے راستہی سے لیں گے مستعین دیکھیں گے اور فلاور وغیرہ سب میری طرف سے رینجمنٹ جو بھی ہوگا چاہتی تو بہت اچھے سے تھی لیکن اب دیکھیں کیسے ہوگا کیسے نصیب میں اللہ پاک اچھے ہی کرائے گا تو جو بھی ہوگا مستعین کے ساتھ ہی ہوگا ظاہر بات ہے وہ میرے ساتھ ہوں گے اور کافی دور ہے جب بچے سکول سے آئے تھے تو میں نے اور بچوں نے ملکے ہم لوگوں نے ڈال چامل وغیرہ کھا لیے تھے اور کٹلس تھے وہ کھا لیے تھے اس کے بعد میں ارحم اور احمد بابا کے ساتھ چلی گئی تھی ان کے لیے چیزیں وغیرہ لینے تاکہ ظاہر بات ہے ٹائم نہیں ہے تو میں نے کہا جلدی علی سے لے لیں شام ہو گئی تھی مستعین بھی آ گئے تھے آپ کو پتہ ہے رات کو کیا تریجڈی ہوئی یہ ساری چیز اس میں سے ڈھونڈ نہیں تھی تو یہاں ہمارا سامان تھا جس نے یہ ولوگ دیکھے ہوں تو جب ہم اس گھر میں آئے تھے تو یہ کبرٹ میں نے دکھایا تھے یہاں کیابنٹ بنے ہوئے تھے تو یہاں پر میں نے کافی سامان اپنا رکھا ہوا تھا بس میں کسی چیز کے لیے وہ کہتے نہیں اللہ ہی وہ کرتا ہے تو میں نے کھولا تو یہ دیمک کی دیمک لگی تھی پھر مستعین اور میں پریشان ہوئے اور یہ سب ہم نے صاف کیا ہٹایا تڑوایا سب کیا کافی پریشانی ہو گئی اس کی وجہ سے میری ساری چیزیں خراب ہو گئیں یہ کروکری کی جو میں نے ایک یہاں پر ارماری رکھی تھی وہ بھی میں نے یہاں سے ہٹائی جو میرا سامان نکلا تھا اس کی وجہ سے میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ نہ پوچھیں دیمک کیسے جھڑ رہی تھی کیسے ہم لوگوں نے کام کیا نہ پوچھیں نون سٹاپ اتنی رات تک لگے رہے ہیں ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں اور سارا سامان کہاں رکھوں کدھر رکھوں یہ سو سوچ کے میں تو پاگل ہو گئی تو میں نے جو ہے نا رات میں کے لیے بھی کشنی بنایا تھا تو مستعین جو لے کر آگئے حلوہ پوری تو یہ حلوہ پوری لینے کے لیے نا میں بھی چلی گئی تھی تو یہاں کی حلوہ پوری بہت مزیقی ہوتی ہے تو میں نے تو نہیں کھائی بچوں نے اور مستعین نے کھائی کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کا تو بس ہلکی سی روٹی اور چائے وغیرہ جو ہوتی ہے میں نے وہ کھا لی تھی بچوں نے حلوہ پوری وغیرہ کھا لی تھی میں ویسے بھی حلوہ پوری سے کافی وائٹ کرتی ہوں تو یہ میں مستعین اور بچوں کی ویڈیو بنا رہی تھی گاڑی میں بیٹھ کے پھر جو ہے نا کل کے لیے سبزی لے لی تھی آلو وغیرہ لے لیے تھے مستعین نے